دوستو اگر آپ بھی روحیت شرما کو بہترین بلے باج اور کپتان مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو ایشیا کپ میں چیمپئن بننے کے بعد کپتان روحیت شرما نے کیا آسٹریلیا آئی سیریز کے لیے بھارتی ٹیم کا اعلان جی ہاں دوستو بلکل سائی سنا آپ نے ایشیا کپ میں بھارتی ٹیم چیمپئن بن گئی ہے جس کے بعد اب آسٹریلیا کے خلاب تین میچ کے سیریز کھیلی جائے گی اسے بیچ بھارتی ٹیم کے کپتان روحیت شرما نے آسٹریلیا آئی سیریز کے لیے خطرناک رننی دید کے تحت اپنی ٹیم کا اعلان کر دیا ہے اس دوران ٹیم کے اندر جیت کے باوجود دنہوں نے کچھ ایسے بدلاؤ کیے ہیں جن کو دیکھ کر آپ کے بھی آنکھیں فٹی کی فٹی رہ جائیں گی ساتھ میں پوری پلینگ 11 کے بارے میں بھی اب آپ کو بتانے والے ہیں تو جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا انٹ تک ضرور دیکھے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ورات کولی اور روحیت شرما میں کون ہے بہترین بلے باج اور مہان کپتان اپنی رائے ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے ایشیا کپ کا فائنل بھارت اور شریلنکہ کے بیچ کھیلا گیا جس میں بھارت کو جیت مل گئی ہے درسل اس میچ میں شریلنکہ نے ٹوس جیت کر پہلے بلے باجی کا فیصلہ کیا لیکن بھومرہ نے پہلے ہی اوور میں وکٹ لے کر بھارت کو شاندار شروعات دلائی سراز نے سریلنکہ ای پاری کے چوتھے اوور میں چار وکٹ لیے اور پورے بلے باجی کرم کو تحس نحس کر دیا اپنے اگلے اوور میں سراز نے پانچ وکٹ پورے کیے ہر دیکھ نے تین وکٹ لیے اور سراز کے ہاتھ ایک اور سفلتا لگی کسل منڈیس کے سترہ اور ہمنتہ کے تریرہ رنگ کی بدولت کسی طرح شریلنکہ ای ٹیم پچاس رنگ تک پہنچ پائے وہیں جواب میں بھارت نے سیتیس گین میں لکش حاصل کر لیا شومن گل ستائیس اور رشان کشن تیس رنگ بنا کر ناباد رہے بھارت نے دو سو ترسٹ گین رہتے دس وکٹ سے میچ اپ نیرام کیا اور شریلنکہ کے ٹیم کو فائنل محرہ کر آٹھ وی بار چیمپئن بن گئی ایسے میں بھارتی ٹیم کے ایشیا کپ کے چیمپئن بننے کے بعد اب ورلڈ کپ کی تیاری شروع ہو گئی ہے جہاں پر بھارتی ٹیم کو ورلڈ کپ سے پہلے آسٹریلیا کے خلاب تین میچ کے سیریز کلنی ہے جو بائیس ستمبر سے پرارمب ہو رہی ہے ایسے میں سیریز کے لئے کپتان روی شرما نے اپنی ٹیم کا اعلان کر دیا ہے جس میں کپتان روی شرما نے پاری کی شروعات کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو شامل کیا ہے ایشیا کپ میں بہترین بلے باجی کرتے ہوئے دو اردھر شتک اور ایک شتک لگا کر آئے ہیں ایسے میں ایشیا کپ میں گل کا بہتر پردشن کرنا آسٹریلیا کی ٹیم کے لیے دکت کا شواب لے کر آنے والا ہے ایسے میں سلامی جوڑی آسٹریلیا کے خلاب بہتر پردشن کر سکتی ہے تو وہیں کپتان روی شرما نے تیسرے نمبر پر بلے باجی کے لیے ورات کوہلی کو شامل کیا ہے جو ٹیم کے سب سے بہترین بلے باجی ہیں اور ایشیا کپ میں شتک لگا کر آئے ہیں ایسے میں آسٹریلیا کے خلاب اپنے ریکارڈ کو اور بھی زیادہ بہتر کرنے کے لیے ورات کوہلی میدان پر اترنے والے ہیں وہیں کپتان روی شرما نے چوتھے نمبر پر بلے باجی کرنے کے لیے کل راہل کو شامل کیا ہے جو وکٹ کیپر کی بھومکا میں ایشیا کپ میں ایک شتک لگا کر آئے ہیں ایسے میں آسٹریلیا کے خلاب بھی بہتر پردرشن کر کے اپنی جگہ پکی کرنا چاہیں گے اس دوران کیل راہل وکٹ کیپر کی بھومکا بھی نوائیں گے وہیں کپتان روی شرما نے پانچوے نمبر پر بلے باجی کرنے کے لیے ایشان کشن کو شامل کیا ہے جو بہتر بلے باجی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ایسے میں ایک بار پھر سے انہی کو کھلنے کا موقع ملے گا اور اپنے ماتوپون پردرشن کے دم پر بھارت کو جی دلانے کی کوشش کرنے والے ہیں وہیں کپتان روی شرما نے ان کا ساتھ دینے کے لیے ہاردک پانڈا کو شامل کیا ہے جو اپنی بہترین بلے باجی کر ساتھ گنباجی سے پرباوت کر رہے ہیں تو ایسے میں آسٹریلیا کے خلاب ان سے بھی بہتر پردرشن کی امید کی جاری ہے کیونکہ یہ ٹیم کے کپتان بھی ہیں تو وہیں کپتان روی شرما نے دوسرے آل راؤنڈر کے روپ میں رویندر جڑے جا کو شامل کیا ہے جن کے لیے ایشا کپ کا ٹونمنٹ کچھ خاص نہیں ہے لیکن آسٹریلیا کے خلاب اپنے پرائیم فارم میں آنے کی کوشش رویند جڑے جا کرنے والے ہیں وہیں کپتان روی شرما نے اسپن گنباج کے طور پر کلدی پیادو کو شامل کیا ہے جو ایشا کپ میں پلئیر آب دی ٹونمنٹ بن کر آئے ہیں تو ایسے میں یہاں پر کلدی پیادو اور بھی زیادہ خطرناک پردیشن کرتے ہوئے بیرودھی ٹیم کو پریشان کر سکتے ہیں اس کے علاوہ روی شرما نے تیج گنباج کے طور پر جسپریت بومرہ کو شامل کیا ہے جو اب سکھ ساتھ ایشا کپ میں بہتر پردیشن کر پائے ہیں تو ایسے میں اب آسٹریلیا کے خلاب بین سے بہتر پردیشن کی امید ہے وہ ایک اپتان روی شرما نے دوسرے تیج گنباج کے طور پر محمد سراز کو شامل کیا ہے جو فائنل میں چھے وکٹ لے کر بھارت کے لیے پلئیر آب دی میچ بنے تھے اور بھارت کو جیت آسانی سے دلائی تھی تو ایم ایسے میں آسٹریلیا کے خلاب بھی ان سے بہتر پردیشن کی امید ہے وہ ایک اپتان روی شرما نے انتیم گنباج کے طور پر واشنگٹن سندر کو باہر کر دیا ہے کیونکہ وہ فائنل کے لیے بھارت کے سائے تھا تھے لیکن ورلڈ کپ ٹیم میں بھارت کے ساتھ نہیں ہے حالک اکشا پٹیل زیادہ چوٹل ہوئے ہیں اس کے چلتے انہیں کھیلنے کا موقع نہیں ملے گا تو ایسے میں اب شاردول تھاکور کو بالنگ آل راؤنڈر کے طور پر کھلائے جائے گا جو بہترین گنباج کے ساتھ بلے باجی کر کے جیت دلا سکتے ہیں اپنی رائے ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد